پاکستان کرکٹ ٹیم دنیا کی واحد ٹیم ہے جو اندرونی و بیرونی سازشوں کا شکار رہتی ہے اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ سازشیں پاکستان کے اندر بھی ہوتی ہیں اور باہر بھی ہوتی ہیں اور سب کا آپ کو پتہ بھی ہے کیا ورلڈ کپ 2019 سرفراز احمد کے خلاف گروپنگی وجہ سے پاکستان آ رہا ہے ورلڈ کپ 2019 میں شوے ملک کو ٹیم سے باہر کرنے کی وجہ سے سرفراز احمد کے خلاف سازشیں شروع ہوئے کیا سازشوں کا یہ سلسلہ تھنگیا بابر آزم کی کپتانی ایک عرصے سے ایک مقصود سلابی کو نہیں گھٹک علیکم دوستو آپ کا دوست آپ کا بھائی اور آپ کا فیملی فرینڈ آفتاب احمد تابی حضر ہے اور سچ کا سفر جاری ہے جاری رہے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے چاہے اس کا کوئی بھی نقصان بھرنا پڑے کیونکہ بطور صحافی میرا کام ہے نشان دہی کرنا اور وہ میں کرتا رہوں گا میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں نشان دہی کے ساتھ ساتھ خود اس کو ٹھیک کرنے چل نکل پڑوں ورلڈ کپ 2019 میں عرفہ فیروز ہمارا بہت ینگ اور ٹیلینٹڈ صحافی ہے اور آپ اکثر ان کو ٹی وی پر آج کل کوڈ رپورٹنگ کرتے سنتے ہیں انہوں نے ایک چینل بنایا تھا یوت پین اور انہوں نے ورلڈ کپ 2019 میں مجھے ایزا گیس بلایا تھا اور اللہ کا فضل ہے کہ ورلڈ کپ 2019 میں میں نے جو جو بات کہی تھی وقت نے حرف با حرف ثابت کر دی پاکستان ٹیم کے خلاف جی ساتھییں نہ صرف بیرون ملک سے ہوتی ہیں اندروں نے ملک بھی لابیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ سلسلہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رک جائے گا تو یہ کبھی نہیں رکے گا آپ کے مشاہدے میں ہے کہ ایک مخصوص لابی نے اب بابر آزم کی کپتانی کو ٹارگٹ کر لیا ہوا ہے اور وہ ٹلیں گے اسی وقت جب تک بابر آزم کی کپتانی ٹی ٹوینٹی فارمیٹ میں واپس نہیں لی جائے لابی بھئی وہ مافیاز کون ہیں اور وہ کہاں کہاں ہوتے ہیں تو میں کہاں کرتا ہوں کہ اب آپ ہم سے زیادہ سیانے ہو چکے ہیں پاکستان میں سالس شی مرکز جو ہیں وہ لگ بگ چار ہیں سب سے پہلا تو پاکستان کرکر بورڈ ہے جی اور کراچی میں کوئی بنگلا مشہور ہے جی مجھے نہیں ہم پتا کہ وہ بنگلا کون سا ہے وہاں سے بھی ہدایات جاری ہوتی ہیں ہمارے صحافی دوستوں کو یہاں بعد میں بھی ایک ڈیرہ ہے یہاں پر کئی صحافی اور کھلاڑی حضری دے کر بہت کچھ پا چکے ہیں اب ایک لاہور میں بھی سازشی ڈیرہ بن چکا ہے اور وقت آنے پر وہ ڈیرہ آپ کے سامنے آ جائے گا احران ہوتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست دیکھے کھیل دیکھے ہر طرف سازشے ہیں کیوں کرتے ہیں ہم بجائے محنت کرنے کے دوسرے کی تانگ کھینچنے میں کیوں مصروف رہتے ہیں ہم حسد کیوں کرتے ہیں ہم ایک معاشرے سے ایک قوم کب بنیں گے تب تک یونٹی نہیں ہوگی چاہے کڑی کٹو ہاکی ہو پاکستان کا کوئی بھی شعبہ ہو فتح جو ہے اس کو بھول جائے فتح انہیں کھلانیوں کو مل رہی ہے جو انفرادی کھلوں میں ہے اور ذاتی محنت اور ذاتی پیسہ لگا کر عالمی ایونٹس میں حصہ لیتے ہیں آپ کو بہت سارے اشارے اور اسطاعرے میں نے دے دیئے اب آپ کو وہ ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں جو ورڈ کپ 2019 میں میں نے نوجوانوں کے ایک چینل پر انٹویو دیا تھا اور اس میں جو جو میں نے کہا تھا آپ سنیں اور خون فیصلہ کریں کہ کون سی بات غلط ثابت ہوئی ہے آئیے ویڈیو دیتے ہیں فیصلہ اللہ کے حاصلہ کو آفتاب احمد تابی صاحب جو ایڈیٹر ہے طابئی了کس ڈاٹ کام کے ے اور ان کے بنجابی انٹرویز جو ہوتے ہیں بہا 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 بہا- یہ خونہ کی ہے سلام علیکم تابی ویڈیو کر ساکھائیں آپ والیکم والسلام میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور میں جیس آپ نے اتنا مکھن لگا دیا تو تھوڑا سر میں بھی لگا دوں گی کہ یہ واحد بندہ جو میرے ٹویٹس کو ری ٹویٹ کرتا ہے بلکل بلکل آفتہ بھائی ایسی ہمیں ایک دوسرے کو جو اپریسیل مطلب کرنا چاہیے اور آپ تو سینے رہ دی آپ لوگوں کو دیکھ کر ہی ہم نے جب وہ کام سیکھ ہے تو آفتہ بھائی کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں آپ یہ نوان میں بلکل ٹھیک ٹھیک ہوا آپ بتائیں جی اللہ کا شکر خیریت چلے آفتہ بھائی آپ سے ہم نے ڈومیسٹر کرکٹ پہ بڑا خاص سوالہ تیار کر کے رکھے لیکن اس سے پہلے آج کے سمی فائنل کی طرف آتے ہیں آپ کو کیا لگا نہیں کہ سیکنڈ ایننگ جب تقریبا پورا مائچ بلکل بڑا ون سائیڈیٹ سی گیم ہوئی ہے یہ دیکھیں اے سب سے پہلے تو آسٹریلیا نے یہ افزرڈ نہیں کیا کہ انگلین نے کتنی دفعہ چیز کیا ہے اس ٹو نامرین میں اور ٹاو فیورٹ ٹیم اے پھی اور پھر چلے ٹاسٹ جید کے انہوں نے بیٹنگ کا فیصلہ کر لیا ان کے ذہن میں تھا کوئی دانسو قسم کا ساڑھے تین سو چار سو یا لگ بگ ان کو ٹارگٹ دیں گے اور ایزی بھی گرا لیں گے مگر آسٹریلیا جو ہے وہ ان ٹیموں میں سے ہے جو ایک یا دو بیٹسمنوں کے پر رلائے کرتے ہیں جیسے ہی وارنر آؤٹ ہوا وہ دماغی طور پر اے نیچے لگ گئے تھے اور میں آج جتنا بھی کریڈٹ انگلیش بولرز کو دوں چاہے وہ رائٹ ام لگ سپنر ہیں تمام نے بٹ بیوٹی بیوٹی بولنگ کی ہے اور اس کے بات اس وارڈ کام میں دو اے رن آؤٹ جو ہیں وہ یاد رکھے جائیں گے ایک تو دھونی جو رن آؤٹ ہوئے اور آج جو سمیت سٹیو سمیت رن آؤٹ جی تو اگر یہ سمیت رن آؤٹ نہ ہوتے تو شاید کوئی مقابلے والا آہ رجحان بنتا اگر اگر آپ انگلینڈ کی طرف آئیں تو ان کی آپ بیٹنگ لائن دیکھیں تو بٹلر جو ہے وہ کس نمبر پہ آ رہا ہے یہ دیکھیں اور دنیا کی رنگی جو مرضی کہتی رہے میں کہتا ہوں کہ اس وقت دنیا کریکٹ میں مورگن سے بڑا بیٹسپینٹ ہے ہی کوئی نہیں ایکزاکٹ کیونکہ راشد خان آف افغانستان کو ہم نے حفا بنایا ہوا پوری دنیا نے اور مورگن نے اس کا وہ درگت بنائی وہ درگت بنائی جو ہمارے ہاں اکثر تھانے میں غریب آدمی کی درگت بنائی جاتی ہے تو اور اس کے بعد آہ جیسن روئے انلکی رہے آہ جو غلط جسین کا شکار ہو گیا در بائز یہ میچ بہت تہلے ختم ہو جاتا جیسے جیسن روئے کھیل رہے تھے تو پلان جو پلاننگ میں آج شاید آسٹیلیا جو ہے وہ آہ کمزور رہا ہے اور انہوں نے اس ورلڈ کب میں انگلینڈ کا ٹریک ریکارڈ نہیں بلکل اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ ہمیں دیکھے کہ ورلڈ کب میں یا اس طرح کے جو بھی نوک آؤٹس ہوتے ہیں یا ٹورنمنٹ پورا ہوتے ہیں اس میں ٹاپ ڈر کا چلنا جو بڑا لازمی ہوتا ہے آپ ٹاپ ڈر کو جلدی نکال دیں تو وہ جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ آدھا مائس تو وہیں جی جاتی ہے ہم نے یہ دیکھا کہ آج آسٹریلیا جو ٹاپ پورا اس کا نہیں چلا لیکن انگلینڈ کا جو وہ کنسسنلی پورا تھرو آؤٹ ٹورنمنٹ چلا ہے روئے بیرس ٹو مارگن روٹ ان چاروں کی بات کرنے تو بہت ہی تباہی تو کیا آپ کو کیا لگتے کہ جو انگلینڈ کا جو جیتنے کا جو یہ مومنٹم بنے ان چاروں کا واقعی اس میں رول ہے کافی اگر آپ انڈیا پر بھی جائیں تو وہ جو میچ ہارا ہے اس سے پہلے تمام میچز میں اے اوپنرز نے ہی ان کو اچھا کر کے دیا تو وہ آگے انہوں نے اچھا بیرس بنائی بلکل آپ سے اگری ہوں کہ اوپنرز کا چاہے کسی بھی ملکے ہوں وہ بنیاد رکھتے ہیں آہ بدقسمتی سے پاکستان کی ٹیم کی جو بنیاد تھی وہ اس دفعہ کمزور رہی اور آہ اس لیے ہم تھوڑا سا دور ہو گئے مگر یہ سوال کا حصہ نہیں ہے میں اس پہ کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں کہنا تو بہت کچھ چاہتا ہوں مگر اس پر یہ سوال کا جوار نہیں ہے آپ تابعی اس پر ہم آئیں گے پاکستان یہ ڈیم پر بھی آئیں گے آپ سے مرے یہ سوال ہے کہ آہ یہ جو ورلڈ کپ کا ٹویلتھ ریڈیشن ہے اور پہلی بار ورلڈ کپ میں کوئی نیا چیمپئن ملے گا اس چیز کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں انگلینڈ میں سے آپ ایک تو فیوریٹ کس کو دیکھ رہے ہیں سیکنڈ لی ایک بلکل نیا ٹریڈیشن ہے ایک نئی چیمپئن ٹیم آ رہی ہے اس کو آپ کس طرح دیکھیں گے آہ دیکھیں آہ انگلینڈ میں میں تو ورلڈ کپ سے ایک ماہ پہلے اس کو اگر آپ جو لوگ میرے سرکل میں وہ وہ جانتے ہیں کہ میں نے ایک ماہ پہلے کہہ دیا تھا کہ انگلینڈ جو ہے وہ top favorite ہے اور top favorite ہے اور وہ deserving ہے میری خواہش ہے کہ وہ ورلڈ کپ اٹھائیں کیونکہ پوری دنیا میں اگر کرکٹ کی کوئی خدمت کا کوئی ملک تو وہ انگلینڈ ہے آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے کتنے اکھلاڑی جو ہیں وہ چار ماہ کا سیزن لگا کر آتے ہیں لیڈز میں کاؤنٹیز میں اور اچھا بھلا پیسہ کما کر لاتے ہیں کرکٹ کی جو خدمات ہیں ان کے سلے میں انگلینڈ جو ہے وہ top choice ہونی چاہیے بٹ نیوزی لینڈ جو ہے وہ بڑی میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ دارک آرس ہے کچھ بھی کر سکتی ہے مگر انگلینڈ کے جو بولرز ہیں سپیشلی ٹھیک ہے دوسرے بولر آپ کو اچھے لگتے ہوں گے میں جوفرا ارچر کو بہت طبائی کا بولر دیکھ رہا ہوں اور ٹھیک ہے پاکستان کرکٹ پر آتے ہیں پاکستان کرکٹ ہی بات کرتے ہیں کچھ شروع میں ہمیں مایوسی ہوئی پاکستان نے جسائی پرفارمنس دی لیکن اس کے بعد کافی اچھی جو اڑان اڑ گئے تھے لیکن لکھ نے جو کچھ ساتھ نہیں دیا آپ کے دیکھتے ہیں کہ کہاں ہمیں کمی بیشی لگی ہے کپتانی میں کمی بیشی لگی ہے باولنگ میں کچھ لگے یا اوپنرز نہیں چلے کیا آپ کو لگتا ہے پاکستان کہاں رہ گیا پاکستان اے اٹھو میں آپ کو بات بتاؤں کہ میں تدائیوی جو میچز ہیں ان کی پرفارمنس دیکھ کر آرت ان کے لیے گلگت کا بلتستان کا سکردو کا علاقہ موبائل اپنے پلین موڈ پر لگا کے نکل گیا تھا میں وہاں پر سہریں کرتا رہا میں اتنا ڈس آٹڈ ہو گیا تھا مگر ایک بات میں کہتا ہوں اور ساری دنیا مجھے پاگل کہتی ہے کہ یہ پاگلانا بات ہے اور یہ ایسی سوچ ایک پاگل ہی سوچ سکتا ہے یہ میں اس کو بارشی ورلڈ کپ کہوں گا ٹھیک ہے بارشی اور سازشی آپ یہ دیکھیں کہ کن ٹیموں کے میچز پر بارشیں ہوئیں اور کن ٹیموں کے میچز پر یہ بارشیں نہیں ہوئیں آج کے دور میں جب آپ امریکہ میں بیٹھ کر ریشیہ کے کسی شہر کو ترگر کر سکتے ہیں تو مصنوع بارشیں تو بلکل جسٹ لائک پینٹ ہے تو میں اس کو باوازے بلان کیا رہا ہوں چاہے ساری انہوں نے مجھے پاگل کہے کہ یہ آرٹیفیشل رینز کا کردار کبھی نہ کبھی کبھی نہ کبھی ہسٹی چھپی نہیں رہتی ہسٹی بتائے گی کہ یہ آرٹیفیشل مطلب آفتاب بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جس طرح جن جو جو میچز بارش سے افیکٹ ہوئے وہ بارش کروائی گئی مطلب آرٹیفیشل رینز کا آپ کی آپ بات کر رہے ہیں میں بلکل باوازے بلاند کہہ رہا ہوں میں نے ٹویٹ بھی کیا آئی سی سی کو ٹی کر کے کہا اور یہ تاریخ جو ہے نا وہ چھپی نہیں رہتی اور ایک بات جو ہے وہ میں نہیں کہنا چاہتا وہ بہت زیادہ ریجرڈ ہو جائے گی مگر کم ٹو دا ٹیم ٹیم ہماری جو ہے اصل میں اے ون یوڈنٹ نظر نہیں آئی آپ دیکھے کہ شوہ ملک اے چاہے بیہائنڈ ڈا سین جو کچھ بھی ہے ہم کو جس طرح سے الویدہ کیا گیا یہ تو خیر ہماری ہمارا ایک روایت رہی ہے کہ ہم سینئر کھلاریوں کو ہمیشہ لیڈ ڈاؤن کر کے خدا حفظ کہتے ہیں اس کو تھوک کھلانا چاہیے تھا اور اس کے بعد اب مجھے یہ بتائیں کہ فخر زمان صاحب جو ہیں وہ ایک سنچری کرتے ہیں اور ایک سو سال ترکر کھلتے ہیں نون سٹاپ تو اس کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے پاکستان میں عبید علی کا کیا قصور تھا کہ اس کو آپ نے چاہ سے پانچ دن پہلے ڈروپ کر دیا اور ایک خلاڑی کو اچانک آپ نے طلب کر لیا اور دوسرا یہ کہوں گا کہ جیسے پاکستان کرکٹ بورڈ کبھی روایت نہیں رہی پہ در پہ پریس کونکسنس کروا رہی ہے تو یہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ مٹی پاؤ مٹی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نہیں جی ٹیم میں کسی قسم کی کوئی لابنگ نہیں تھی ٹیم میں کسی قسم کی گروپنگ نہیں تھی ٹیم میں گروپنگ تھی ٹیم میں شدید گروپنگ تھی اور اس کا سب سے موٹا ہر بندہ جو کر رکھتا ہے کہ جب آپ چیمپین سٹو آف جیتے ہیں ایک بندہ ہو کرتا تھا پوری ٹیم آکے گلے ملتی تھی پوری ٹیم جل ہو کے ملتی تھی اور ایک جذبت کے ساتھ لڑتی تھی اس ٹورنمنٹ میں آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ گروپ کرتا ہے تو صرف اس کے جو دوست ہیں اگر آپ شاہد آپ شاہد آپ کو دیکھیں تو بابرہ زبا آئیں گے حسن علی اکر جتنے میچوں میں کھلا وہ آئیں گے پوری ٹیم آب جل کہیں نظر نہیں آئی اور کپتان آہ تھوڑا سا انہوں نے جو بولنے کی طوانائی وہ ضائع کرتے ہیں ٹورنمنٹ میں کم استعمال کی وہ اس وجہ سے استعمال کم ہوئی ہے اتروائیز وہ آہ زیادہ بولنے سے رہی نہیں سکتے کہ کپتان کو سپورٹ نہیں تھی کپتان کو ایک ایک پلیئر کا پتا ہے کہ کس کس نے آہ گروپنگ کی کس کس نے مجھے لیڈ ڈاؤن کرنے کی یا مجھے فلاپ کرنے کی کوشش کی آہ مجھے حیرانگی ہے کہ پی سی بی نے مینیجر اور کوئی سے رپورٹ مانگی ہے آہ کپتان سے بھی رپورٹ دو مانگی نہیں جاتی مگر کپتان سے بھی رپورٹ مانگی جانے چاہیے کہ ہاں جی بتاؤ کہ کیا وجوہات تھی کیوں ٹیم نے اتنا انیشنلی بیڈ پرفارم کیا اور بعد میں اتنا اچھا ہو گیا ایسا تو ہمارا ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ ہم چھت رہوز سے بعد ہی اٹھتے ہیں مگر تین ایک یونٹ نہیں تھی اچھا آفتاب بھائی آفتاب بھائی آپ سے میں ایک بات آپ کی کروں گے کہ شوئر ملک سے مطلق آپ نے کہا میرے آپ سے دو سوال ہیں ایک تو یہ کہ شوئر ملک سے مطلق آپ نے کہا کہ حالانکہ ان کے دو مائچوں میں دو وہ کنزیپٹیو ڈاکس تھے آپ کہہ رہے ہیں کہ نے پھر بھی کھلانا چاہیے میرے ایک سوال یہ ہے اور سیکنل بھی میرے یہ ہے کہ آپ کے نجاتے کے اگر سر فراز کو پتا تھا کہ ٹیم میں بروپنگ یا لابنگ کا کوئی ایلیمنٹ ہے تو سر فراز ابھی تک بولے کیوں نہیں ہے سر فراز کو ابھی تک جب نظر آئے گا نا کہ اب ان کی قبطانی جا رہی ہے تو وہ بولیں گے اور وہ ضرور بولیں گے وہ نہیں بولیں گے تو کوئی اور بولے گا ٹھیک ہے کیونکہ ابھی تک ان کو یہ اعتماد دلوایا گیا ہے کہ آپ کی قبطانی کو کچھ نہیں ہوتا مگر تابی لیکس یہ بات کہہ رہا ہے کہ اب تینوں فارمیٹ کے ڈیفرنٹ کیپٹن ہوں گے ہاں سر ٹی ٹونٹی میں سر فراز کا ٹریک رکارڈ بہت اچھا ہے اس میں وہ آئے ہوگا ونڈے میں مجھے اماد وسیم آئے نظر آ رہا ہے ہاں کپٹان اور ٹیسٹ میں مجھے ازر علی آ جو ہیں وہ ٹیسٹ آئے کپٹان نظر آ رہے ہیں تو ضرور بولیں گے ابھی کیونکہ ان کو کچھ آسرا ہے سہارا ہے یا پی سی بی کی طرف سے میکھی بولیاں ہیں کپٹانوں کی بات کیا آپ نے تو کیا یہ آئے کوئی پلیئرز میں سے ہی کوئی ایک آئے مطلب ایک آئے چل رہی تھی مہم کہ بھئی ہم نے آئے فراس کو جو ہے وہ ہٹانا ہے مطلب پلیئرز میں سے جونئرز میں سے کوئی چاہ رہا تھا کیا ایک نیا کپٹان آنا چاہیے یا جونئرز یا سی ایرز اس میں سے کس کا رول ہو سکتا آپ پہ؟ سینئرز کا میں اس لیے نہیں کہہ رہے کیونکہ سینئرز اب تو چلی گئے ہیں جاتے جاتے بھی آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے اب یہ یہ تابیو بھی بتائیں گے میں کہ ان کے ذراعہ کیا کہہ رہے ہیں اور دوسری یہ بات آپ نے ازر علی کی کہ کیا ازر علی آپ نے جواب دینا ہے کہ کیا موجودہ ون دے ٹیم میں ازر علی کی جگہ بنتی تھی یا نہیں بنتی تھی بلکل بنتی تھی بلکل بنتی تھی بھی بانتی تھی جی بلکل بکل اور فائنل میں ان کا کردار تھا وہ جاملبلز بلکل اس میں بھی ہیں ان کو یہی لولی پاپ دے کر ان کو ون دے سے ہٹایا گیا تھا کہ آپ کو ہم ٹیسٹ کی کپتانی دیں گے کچھ لوگ کہتے کہ نئی جی وہ اس کو انجری کا نہیں انجری کا پرابلم ہے تو وہ کاؤنٹی میں سو کر رہا ہے جی بلکل بلکل سمجھ سے اچھا کر رہا ہے تو یہ ان کو لولی پاپ دیا گیا تھا کہ ہم آپ کو کپتان بنائیں گے اگر سرفراز سمی فائنل تک پہن جاتے پھر تو سرفراز کو کچھ نہیں ہونا تھا مگر اب ان کی تینوں فارمیٹ کی کپتانی یقینی طور جاتی رہے گی ہو سکتا ہے کہ ان کو ٹی ٹونٹی کا کپتان برقرار رکھا جائے آپ کی اپنی آپ کی اپنے خیال سے کیا سرفراز کو کپتانی ان کو ان کے پاس ہی رہنی چاہیے یہ آپ کو سمجھتے ہیں کہ کیا کپتان چینج کر دینا چاہیے اپنا نظریہ کیا ہے اچھا میں اس میں ایک ایڈ آن کرنا چاہوں گا کپتانی کے ساتھ ٹیم مینجمنٹ اور کوچ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کیا سال کا اسے ایکسٹینشن دینا چاہیے مکی آرثر کو یا پھر اگلے ورلڈ کپ کی طرف دیکھ کر ایک لمبی ٹینیور کا کوش لانا چاہیے نوٹ اٹھ آل جی نوٹ اٹھ آل نوٹ اٹھ آل اے اصل میں پرابلم میں یہ ہے کہ جس وجہ سے آسٹریلیا سے کی کا اٹھ ہوا تھا مکی آرثر وہ پاکستان میں بہت پسندیدہ سکہ ہے پی سی بی میں وہ بڑا اے قبول کیا جاتا ہے کہ وہ جہاں بھی گئے انہوں نے سینے کھلاڑیوں سے پھڑے بازی بنائی اور ان کو ایسا محول ٹریک کیا کہ ان کو اے فرق اے کروا دیا تو یہ ٹائم ثابت کرے گا کہ سرفراز ایمن جو ہیں وہ ان کی ٹین کا پورا پورا حصہ رہے ہیں سرفراز اور مکی آرثر بلکل ایسے تھے جیسے کہ آہ آپ دونوں ہیں ٹھیک ہے تو 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 مکی آرثر کو نہیں اور باقی گرانڈ فلوار گرانڈ فلوار کو میں نے جب بھی دیکھا ہے پویلین میں یا سائکلنگ چلا کرتے دیکھا ہے یا گھرون میں بھاگتے دیکھتے دیکھا ہے میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جتنا وہ بھاگا اگر سیدھا بھاگتا تو وہ پوری دنیا کا چکر دا کے گنیس بک بورڈ آف ورڈ لکار نے اپنا نام لکھوا سکتا تھا اس نے پانچ سال گرانٹ لی بڑے مزے سے لی بڑے اتقاع کے لی اور کیا علمیہ ہے کیا پروبلم ہے پاکسان کرکر بورڈ کو کہ مکی آرثر صاحب اب جنوبی افریقہ چلے جائیں گے گرانڈ صاحب نے ویسے ملے گی نہیں میں نے خیال کہ جس ملک کا وزیراعظم عمران خان ہو اور کار کردگی اس کے سامنے ہو تو وہ کسی گورے کوچ کو اب مزید برداشت کریں گے کہ بھی یہ رہے ہیں کہ بھئی مکی آرثر جوہ وہ ہیڈ کوچ تھے آپ کے پاس بیٹنگ کوچ بھی تھا آپ کے پاس فیلڈنگ کوچ بھی تھا آپ باولنگ کوچ بھی تھا تو یہ مکی آرثر جوہاں وہ کس مرس کی جوہاں وہ دباس ہے یہ بھی ایک سوال کی نشان ہے یہ بڑا یہ بڑا بڑا اچھا سوال ہے اور یہ عام عوام کو پتہ ہونا چاہیے جو کھلاڑی قومی ٹیم کے لیے کوالیفائی کر جاتا ہے اسے کسی کشن کی کوچنگ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹیمیں رکھتی ہیں باولنگ کوٹ فیلڈنگ کوٹ میری یہ ذاتی پھیری ہے کہ یہ دونوں ختم کر دینے چاہیے تمام ٹیموں میں کیونکہ ایک بندہ جو اب پاکستان کی عبادی بائیس کروڑ ہے بائیس کروڑ کروڑ میں سے جو سولہ لوگ چن کے آتے ہیں ان کو سب کچھ پتہ ہونا چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے ہیڈ کوچھ ہونا چاہیے ہیڈ کوچھ کا کام ہوتا ہے دو ایک پلاننگ کر کے دینا اور ایک موٹیویشن رکھنا ان کو اپ رکھنا ان کو اتھا کے رکھنا مگر برقسمتی سے مجھے پاکستان کی ہسٹری میں جب عمران خان خود ہی کپٹان ہوتے تھے خود ہی چیئرمن پی سی بھی ہوتے تھے خود ہی چیپ سیلیکٹر ہوتے تھے اور اس کے بعد سلیم ملک اس کے بعد وسیم اکرم یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے باتیں منمائی اور جن کے آگے کوئی بولتا نہیں تھا پھر مسما جو ہے وہ صلح پسند آدمی ہے اس کو جیسے صلح پکڑا دو وہ ایک دفعہ ایسے کرتا ہے اور اس کے بعد وہ قبول کر لیتا ہے ایون ایون جو اس کو گیارہ دیے جاتے ہیں میں بڑے بسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ موسٹ اپ دا تائم ان کی مرضی کے گیارہ نہیں ہوئے مگر وہ اس کا اتنا احتجاج ہے وہ ضرور کرتا ہے کہ ایسے وہ کمدے ہلاتا ہے تو مکی آر سے موفی مانگ لینی چاہیے اور پاکستان میں سے کوئی مستند سا کوئی جو ہے ڈھونڈنا چاہیے اور باقی جو عدے ہیں منیجر ان کا ایک بیان پڑھ کے مجھے بڑا حیرانی ہوئی کہ پاکستان کی کارکردگی سے مطمئن ہوں تو میں نے یہ سویل عمران صاحب نے جو جیو ٹیوڈی کے انہوں نے ٹویک کیا تو میں نے اس کا جواب یہ لکھا تھا شاعر کا یہاں پر کارکردگی سے مطلق بیان اپنی صحت کے بارے میں ہے اگر آپ نوید اکرم چیمہ کی علاوہ جتنے بھی منیجر دیکھیں آپ جتنے بھی دیکھیں جو پیچھے گزرے ہیں کیونکہ ایک یا دو گندوں کے سہاروں کی ضرورت ہوئی تب وہ بہن میں بیٹھ سکتے ہیں جی بالکل دے اور ایک ٹائپ میں ہمارے بارے بات جاور سعید صاحب تھے اللہ ان کو جنرل بسیب کرے جی بالکل بلکل جاور سعید صاحب اچھا آپ سے افتابین میں نے دو چیزیں جو وہ عرض کی ہیں کہ آپ کے مزدیک کیا سرفراز احمد کو کپتان آپ کے اپنے مزدیک کے امتابین کے رہنا چاہیے یا کوئی نیا کپتان آپ سمجھتے ہیں آپ کے اپنے خیال میں آنا چاہیے اگر آپ چیمپینز ٹروفی کے علاوہ ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو وہ کوئی اتنا امپریسیب نہیں ہے اور صرفراز احمد نے ریزوان کو بھی آج تک صرف اس خطرے سے یا اس خدشے سے کسی فارمیٹ کی بھی سولہ میں نہیں آنا دیا کہ کہیں میری جگہ یہ لے گے ایکساکلی ایکساکلی ٹھیک ہے وہ تھوڑے سے تاثبانہ ذہنیت کے مالک ہیں بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے میں نے مشتاق احمد سے انٹرویو کیا جو ہائے پایٹéra emulaic ویسٹین neeز کے بولنگkam ترند تھے کہ صرفراز احمد کی بیٹنگ جlli ہے وہ کنسیسٹنٹ نہیں جا رہی گی تو پہنچانے والے جن کی دہاڑیاں لگی ہوئی ہیں جن کے لفافیں لگے ہوئے ہیں انہوں نے وہ وہ میں جو ہے唱 قرم سرو x آپری آخری آپری سوالہ جی 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 میری بات آثر یہ Punkی رحث ہے جی 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 بات پری بات پوری بات سنیں تب آپ کو پتہ ان کی ذہنیت کا پتہ چلے تھا انتخاب عالم ہمیشہ ہمبل بیک گرونڈ کا رونا ویسے ہی روتے کہ جو ہمبل بیک گرونڈ کا بندہ ہوتا ہے اس کی ایک مخصوص نیچر ہوتی ہے وہ کبھی بھی چینگ نہیں کر سکتا چاہے اگر پتی ہو جائے تو لسی سی میں میں ہی تھا صرف راز احمد صاحب بقاعدہ میرے پاس آئے میرے ساتھ مصافحہ کیا اور کہا کتابی صاحب بڑی خوش ہوئی آپ نے میرے طلب جو بیان دیا ہے کیا ہوا آپ نے میری بیٹنگ کہ میں نے کہا غلط کیا اس کے بعد میں نے کہا چلیں جانے دیں انٹرویو تو دونے اب آپ کسی بیٹنگ والے کپتان سے لیجئے گا تو پھر اس کے بعد جب دبائی میں ملاقات ہوئی پریس کانفرنس میں تو اگر آپ اٹھا کے دیکھے تو میں نے پہلے یہ کہا تھا کہ سفراز میں آپ کی بیٹنگ پر سوال نہیں کروں گا کیونکہ وہ وہ بڑی طرح پٹ چکے تھے تو وہ ہس پڑے اس بات پر خیر ڈیزروینگ نہیں رہے کیونکہ ان کو کھلاریوں کا اعتماد حاصل نہیں رہا وہ جو زبان استعمال کرتے ہیں آپ خود بتائیں کہ ایک قومی ٹیم کا سٹار جو ہے کیسے برداشت کر سکتا ہے ایسے لگتا ہے کہ کوئی برک شاپ ہے اور کوئی بڑا استاد ہے ابے تم کیا کر رہے دو بندوں کو شویب بھائی ہیں حفیظ بھائی کے علاوہ سب کو ایسے وہ بلاتا ہے کہ جیسے موٹر مکینک اپنے شاگردوں کو بلاتا ہے اگزاٹلی 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 ایک بہت ہی تباکن قسم کے آپ انکشافات اور بیان بھی کافی دیئے میں آپ سے ایکیس پوچھنا چاہوں گا کہ ہم لوگ ہمیشہ یہ فورن اور گورے سے ہی متاثر کی ہوتے ہیں ہمارے ڈومیسٹک سرکٹ میں کیا کوئی بھی ریجنل کوچ نہیں ہے کوئی بھی ایسا کوچ نہیں ہے جو یاد جس کو ہم نیشنل ٹیم میں جو ہے لگا سکیں جس ہی کوئی پرفارمنس ہو کیا دس سال اس بندے نے پرفارم کیا ہے لیول فور اس نے چلو پاس کیا کچھ کیا ہے اب اس کو جا وہ بن چکے اور اس کو جا وہ لگانا چاہیے کیا کوئی بھی ہمارے ڈومیسٹک میں نام سجست کروں گا آپ سن کر ہنسیں گے بھی کیونکہ لہور کلندر کے جو ہیڈ کوچ ہیں ان کی پرفارمرز جو ہے پی ایس ایل میں وہ دیکھ کر آپ مجھ پر ہنسیں گے مگر آقے جادے سے اچھی جو ہے پورے پاکستان میں نہیں ہے اور گورے کوچ کی آپ نے بات کی ماضی میں گورا کوچ اس لیے لائے جاتا تھا کہ ہر کھلاری سپر سٹار تھا ٹھیک ہے اور ان پہ اگر کو پاکستانی کوچ بٹھایا جاتا تھا تو وہ اس کو بٹھایا جاتا تھا جو ان سے کہیں کم کرکر کھلا ہوتا تھا تو وہ اس کا مذاقع اڑاتا تھے کہ تونسل اندر سنگا محمد یوسف نے کہیں تو کہا اب ٹیم نوجوان نوجوان ٹیم ہے اب ٹائم ہے کہ پاکستانی کوچ لانا چاہیے بڑے لوگ کوششیں کر رہے ہیں لائن اپ ہونے کی مگر آپ کو چلیں لیٹ تو میں نے کرنی تھی آج آپ کو حدیعہ کر دیتا ہوں کہ آمیر سوہیل بھی چیف سلینٹر کے مضبوط نیت بار ہے چلیں یہ تابی لیٹس کی تابی لیٹس کی بریکنگ نیوز آگی ہے ہمارے پاس ہی ہے میرے خواہ سے کچھ سیاسی جو آمیر سوہیل کے جو وہ سیاسی اختلافات بھی کچھ تھے وہ بھی میرے خواہ سے سیٹل ہو گئے ہیں تابی بھئی ہیں اب ساری باتیں نہ پوچھے تو زیادہ چلیں یہ باتیں جو ہیں ہم دیکھیں گے تابی لیکس پر یہ پھر آپ کنفرم کر دیں ہمیں اس کا آمیر سوہیل کا جس وائز ہے وہ وائب ایسا ہے کہ جس کو جواب نہیں بیا جاسکتا بس سمجھ گئے باقی جا آپ نے ڈیٹیل جو ہے تابی لیکس ڈاپ کام پہ ضرور بتانے مطلب بات آپ پیٹر اینکی چیف کا نام نہ بتائیے باقی وہ تو سب کو پتا ہے وہ بتانے کی ضرورتیں نہیں ہے اور اللہ کرے کہ وہ بیسے ہی کامیاب ہوں جیسے وہ کرکرٹ ٹیم کے ساتھ کامیاب ہوئے تو ہم نے تو ان کو ووٹ بھی دی ہیں اور دعائیں بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اس سے زیادہ نہ کچھ نہیں کہنا چاہتا باقی واپس آتے ہیں کہ ہیڈ کوچ کی ریس میں حسن خان بھی ہیڈ کوچ کی ریس میں ہے وسیم اکرم کو افرد کی جائے گی مگر میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ اس کو قبول نہیں کریں گے کیونکہ ان کی اور بہت زیادہ مسروفیات بھی ہیں انہوں نے کمیشل بھی کرنا ہوتا ہے بہت کچھ ان کا ہے اور مشتاک احمد سکلین مشتاک یہ لوگ سب ریس میں لگے ہوئے ہیں مگر آپ کو یہ بتاؤں یہ بھی تعبی لیکس صاحب کو بتا رہا ہے کہ آقیب جاوید کو آفر ہوگی وہ قبول نہیں کریں گے یہ بھی جو ہے تعبی لیکس کے بارے کا دوسری بیگنگیز بھی آگئی ہے تھا 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 ہو رہا ہے تعبی لیکس کی طرف سے وہ قبول نہیں کریں گے یہ آپ مجھ سے ان کو آفر ہوگی بقاعدہ مگر وہ لکھ کے نیچے سائن کروا لیں وہ قبول نہیں ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ وقار یونس واپس آج ہے ایک دفعہ پھر سے مسلط کر دیئے تو یہ اس کے ساتھ آپ نے ایک اور بریکنگ نیوز یہ دیئے کہ جو ہے نا وہ مکی آرٹس آپ جا رہے ہیں یہ بھی میرا خیال ہے اس قبر کے ساتھ یہ بریکنگ نیوز ہم سمجھ لیں یہ بلکل بریکنگ نیوز ہے جی کہ ان کا جانا ٹھہر گیا ہے اور اب انہوں نے اگر کئی بڑا افہول کروا لیا اے جمعہ کروا سکتے تابیب ہمارے پاس یہ کمنٹ آئے ایسن مہمود کی جانب سے وہ کہہ رہے ہیں یہ تو سارے جو چہرے ہیں یہ تو پہلے بھی ٹیسٹڈ ہو چکے ہیں تو کیا یہ وہی چیزیں دوبارہ کریں گے یا ہم لوگ آپ امید رکھیں کہ پاکستان کرکٹ کی بہتری ہوگی یا جس بھی میرے بھائی نے یہ سوال کیا ہے وہ اپنے بات ذہن میں بتھا لیں کہ یہ جو نائنٹی کپ نائنٹی ٹو ورلڈ کپ کا ٹولہ ہے نا ٹھیک ہے نا میں ٹولہ کہوں گا ہم جیتے تھے ہم ٹھیک ہے وہ یہ ٹولہ اپنا حق سمجھتا ہے کہ ہم نے نائنٹی ٹو میں ورلڈ کپ جیت کے دیا تھا ہم سے اچھا کوئی نہیں ہم سے بہتر کوئی نہیں ٹھیک ہے جس کو موڈرن ایج کرکٹ کا پتہ ہے یونس خان جس کو موڈرن ایج کرکٹ کا پتہ ہے کیونکہ میٹر بہت بڑا میٹر ہے یونس خان وہ ذرا سی بات ہو تو وہ جواب دے دیتا ہے ابھی ان کو انڈر نائنٹین کا ایڈ کوچھ بنانے کی آفر ہوئی ان کے سامنے شرائط رکھی گئی انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کروں گا جو کمران کو ہمیشہ ملتا تھا وہ نہیں ملا وہ کہتے جی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں تو ایسا بٹ ٹیمپ ہی سی بیری ہی سی بیری گوڈ کوچھ مگر ان کو اپنا پریشر کو کرانا جو روئیہ ہے وہ چین کرنا پہتے ہیں بہترین تھوڑا سا جو رہے وہ ٹائم جو ہے وہ شورٹ ہو گیا میں کہتا ہوں آج بلکل بھی ٹائم کا جو پتہ نہیں چلا آپ نے بہترین لیکس کی ہیں لیکن جاتے ہوتے ہیں آپ یہ بھی بھی بات کریں کہ اپنا جو چینل ہے اس پہ بھی آپ مزید لیکس کریں گے کہ ہمیں ہمارے جو انفرمیشن میں اس میں اور ذاپہ ہوتا رہے بلکل جی میں تھوڑا سا الارٹ ہو گیا ہوں کیونکہ جو بلڈ کب میں میں تھوڑا سا سپورٹس کی طرف اس وجہ سے ہٹ گیا تھا کہ عرب پتی خرب پتی کرکٹرز کا اپنا عرب کا نوٹ نہیں تلواتے ان کو اور چاہیے ہوتے ہیں وہ خرب کا نوٹ بھی نہیں تلواتے ہیں ان کو اور چاہیے ہوتے ہیں سب نے اپنا اپنا چینل کھول لیا ہماری تکانہ مندے میں پڑ گئی ہیں آپ کی انشاءاللہ کوئی مندے میں پڑیں گے جس طرح آپ کی جس طرح کی آپ لیکس دیتے ہیں تو آپ سے بہت اچھا لگا افتاب باعت کر کے انشاءاللہ آپ آئیں ہمارے شو میں آئیں ہمارے سٹوڈیو میں آئیں آپ سے ملاقات ہوگی ضرور اور آپ سے مزید اچھی باتیں ہوں گے مزید لیکس ہم آپ سے کریں گے تینکیو سو مچ افتاب بھی اتنا خیال رکھے گا اور چاہتے چاہتے بتا رہا ہوں کہ میں ڈینر پہ جا رہا ہوں میں نے بیگم سے آج کی محبت جیتی بہت شکریہ بہت مہماری بہت شکریہ بہت مہماری بہت مہماری تینکیو سو مچ اور ہم ابھی ادھر جو اپنے جو بیورز ہم کو ہی بتانا چاہیں کہ آپ ہمیں جو گرین ٹیم اور سپورٹسلہ 360 اور پی ایسل میمز پہ ہمیں آپ لائف دیکھتے ہیں جب بھی میچ ہوتا ہے وول کپ کے دوران آپ کمنٹس کر سکتے ہیں اور ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہم اپنے ایکسپرٹ سے جو ہوں پوچھیں گے تو میں کہتا ہوں نومان مزا آگیا جی بالکل بڑی شاندار باتیں کی ہیں افتاب بھائی میں اور اسی کے ساتھ ہی جو ہم آپ کو آج کی میرے ڈیڈلنگ گبر ہے وہ یہ کہ انگلین نے وول کپ کے فائنل کے لیے کالیفائی کر لیا ہے سو بہت بڑا مچ ہوگا اور اس میچ کے پری میچ انیلسز کے لئے ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک اپنا خیال دکھئے گا مجھے نومان جودری اور اٹا فیروزکی کو اجازت دیں اللہ حافظ